ایک بات جنرل باجوا کہتے تھے ایک گراؤن پہ ہو رہی تھی ایجنسیز ہمارے لوگوں کو توڑ رہے تھے لیکن جنرل باجوا کہہ رہے تھے ہم نیوٹرل ہیں تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ یہ پلان بن گیا تھا پچھلی گرمیوں میں اب پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں دوزار اکیس کی گرمیوں میں اور اس کے بعد کام شروع ہو گیا تھا یعنی حسین اکانی کو ہائر کیا گیا ہماری گرمنٹ میں اور ہائر کیا جنرل باجوا نے اور انہوں نے جا کے پھر امریکہ میں پوری میرے خلاف کیمپین کی کہ عمران خان انٹی امریکن ہے اور جنرل باجوا کی تعریفیں کی اس کی ٹویٹ بھی ہے حسین اکانی کی Was it a formal hiring تھی ان کی یا ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہمیں تو ابھی پتا چلا چیزیں سامنے آئیں کہ ہماری گرمنٹ نے foreign office کے نیچے حسین اکانی کو ہائر کیا تھا پچھلی اکیس کی اکٹوبر میں اور جب سے اس ساتھ شروع ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک CIA کا بھی کوئی آدمی تھا تو ہمارے دور میں ہائر ہوا تھا as a lobbyist تو وہ میرے against کام کر رہا تھا امریکہ میں تو یہ جو ڈانلڈ لوگ کا آخر میں ہوا یہ ادھر سے نہیں initiate ہوا یہ ادھر سے ہوا تھا اور اس کے پیچھے پلان بنا ہوا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھا رہی تھی کہ ہوا کیا کیونکہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ میں جنرل فیز کو چاہتا ہوں آرمی چیف میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا پچھلی گرمیاں یعنی اکیس کی گرمیاں میں کہ آرمی چیف اگلی نومبر میں بائیس کی نومبر میں کون بنے گا تو جو اور ان کے contenders تھے وہ مجھے سنا کہ وہ میرے خلاف ہو گئے جو جنرل فیز کی جگہ جنرل نے بننا تھا مجھے اس کا بھی آئیڈیا نہیں تھا تو یہ ایک گیم چلی گئی جس کی مجھے پوری طرح سمجھ ہی نہیں آئی تو آہستہ آہستہ بعد میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر سمجھانی شروع ہوئی کہ اس کے پیچھے ایک پورا پلان تھا اور پلان یہی تھا کہ ان کو لے کے آنا ہے شباز شریف کو لے کے آنا ہے مجھے ہٹا کے